سب سے پہلے الحمدللہ اللذی انزل على عبدہ الكتاب ولم يجعل لہو عواجا تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا لا رئی وفی اس سے زیادہ فورسفل انداز ہے ولم يجعل لہو عواجا کہ اس میں کوئی چیز ٹیڑی نہیں کوئی بھی کجی نہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو مس لیڈ کرے یا غلط رستے پہ لے جائے قرآن کی یہ تعریف یہاں کیوں کی گئی تاکہ اس کو مضبوط تھام لیا جائے اس پر پورا پورا یقین کر لیا جائے اس پر پوری طرح اتمنان رکھا جائے کہ فتنوں سے نجات کا راستہ اسی کے اندر ہے پہلی آیت یہ سبق یاد کرا رہی ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اس کتاب کو یقین کے ساتھ شک و شبہ کے بغیر پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس کو تھامنا ہوگا لینا ہوگا صرف خد نہیں قیمن بالکل درست مضبوط بات کہنے والی ہے یہ کتاب کیوں آئی ہے لِيُنْذِرَ بَأْسَنْ شَدِيدًا مِلَّدُنْ تاکہ اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے پھر کیا کرنا ہوگا اس کتاب کے ساتھ یہ کتاب کیوں آئی ہے یہ کیوں درست ہے یہ کیوں کجی سے پاک ہے تاکہ کیا کیا جائے لوگوں کو خبردار کیا جائے کس سے شدید عذاب سے کہاں ہے وہ عذاب اللہ کے پاس وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ ان کے لئے بہترین عجر ہے کہاں اللہ کے پاس دنیا کے عجر کی بات یہاں نہیں کی جاری اسی لئے مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَادَا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ پھر کیوں آئی ہے یہ کتاب تیسرا مقصد نمبر ایک لِيُنْذِرَبَأْسَنْ شَدیدًا یہ کس کے لئے؟ پوری انسانیت کے لئے دوسری بات خوشخبری کس کے لئے؟ اہلِ ایمان کے لئے تیسری بات پھر خبردار کرنا کس کو؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ دنیا میں جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں بڑے بڑے ان کے پیچھے کن دو مذاہب کی باہم چپکلش ہے؟ کن دو مذاہب کا باہم ٹکراؤ ہے؟ اس وقت آپ دیکھئے کہ اگر آپ تھوڑی بہت بھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں کیا نظر آتا ہے؟ وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا ہم کو نجات دلا دے گا آخرت میں اور وہ جو توحید خالص پر یقین رکھتے ہیں ان دو گروہوں کا باہم ٹکراؤ ہے یہ جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں یا بظاہر دو ملکوں اور دو علاقوں اور دو طرح کے لوگوں کی باہم ایک ٹکراؤ ہے یہ صرف دو گروہ نہیں ہیں یہ دو نظریہ ہیں یہ دو نظریہ ہیں سلیبی جنگوں کا لفظ آپ نے سنا ہو گئے اور بار بار یہ بات اٹھتی بیٹھتی ہے کہ موجودہ جنگیں جو ہیں یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے تو جو جو انسانیت اپنے آخری دور میں بڑھ رہی ہے تو ٹکراؤ ان دو کے درمیان ہی نظر آتا ہے بیسیکلی اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا نسخہ دیا جا رہا ہے اٹھ کے لڑو خابردار کرو میسیج کنوے کرو آپ دیکھئے سب سے پہلے پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اس قرآن میں نمبر دو ماننے والوں کے لیے خوش خبری ہے نمبر تین ینگر اللہی نقال اتخذ اللہ والدہ خاص طور پر کہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کس سیکٹر میں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کن کو انذار کرنے کی ضرورت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے نعوذ باللہ ما لہم بھی من علم ان کی یہ بات کسی دلیل پر مبنی نہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم نہ ہو اس کا علاج کیا ہے کہ بتایا جائے دلائل کے ساتھ اور ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کے سامنے جب علم آتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں مان بھی رہے ہیں قبول بھی کر رہے ہیں وَلَا لِا آبَا آئے ہم وہ اندہ دن آبا و عداد کی پیروی میں یقیدہ رکھے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے آبا و عداد کے پاس بھی علم نہیں تھا بہت سے لوگ آبا و عداد کی تقلید کیوں کرتے ہیں ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں کیا سوچ کے وہ بڑے تھے بزرگ تھے تو کسی کا بڑا ہونا اس کی پیروی کرنے کے لئے کافی نہیں جب تک کہ اس کے پاس کیا نہ ہو علم نہ ہو کیا یہ اہلِ کتاب نہیں تھے پھر بھی علم نہیں تھا یہ تو اہلِ کتاب تھے پھر کیوں علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس علم نہیں اس لئے یہ نظریہ رکھے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم وَلَا لِعَابَ آئِهِمْ دوسری طرف قرآن ان کو اہلِ کتاب کہتا ہے کہتا نا پیپل آف دو بک کتاب والے ہیں کتاب بھی ہے پڑے لکھے بھی ہیں پھر بھی علم نہیں وہ کیوں بنیادی طور پر جو بگاڑ ان کے اندر آیا ہے وہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آیا ہے بعض وقت لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ناسمجھ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دلائل ہوتے بھی ہیں علم ہوتا بھی ہے پھر بھی لا علم ہوتے ہیں پڑھ کے بھی انپڑھ ہوتے ہیں سمجھ کر بھی ناسمجھ ہوتے ہیں جان کر بھی انجان ہوتے ہیں اصل میں ہوتا بھی کیا ہے انسان جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے نا ہم سب کو یہی حال ہے جہاں ہم پیدا ہو گئے جس محول میں آنکھ کھولی جس طرح اور لوگ سوچتے ہیں جیسے اور لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم بھی کیا کرتے ہیں چیزوں کو اسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں عموماً خاندانوں میں جو اداوتیں نفرتیں دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ماں باپ دل میں ڈال دیتے ہیں یہ تمہاری پوپی نہیں اچھی وہ تمہاری خالہ نہیں اچھی وہ فلانا ایسا جو بچے سوچتے ہیں نہیں سوچتے وہ کس کو لے لیتے ہیں وہ اسی کو لے لیتے ہیں اچھا جب بڑے ہوتے ہیں اب لاکھ سمجھاؤ وہ اچھی ہیں وہ کیا کریں گے نہیں وہ نہیں اچھی میری اممہ نے بتایا تھا وہ نہیں اچھی اور پھر ان کے اوپر ایسا خال چڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تاثب کا شکار ہو جاتے ہیں تو جس شخص کے اندر تاثب ہوتا ہے وہی ایسا شخص ہوتا ہے جو پڑھ کے بھی نہ پڑھے جو جاننے کے باوجود بھی نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی تعلیمات کا انکار کیا اس بنا پر تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا قرآن کہتا ہے پہچان ہے لیکن تاثب ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء تو تاثب کا شکار ہے اور عوام بچارے وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابُ ان کے پاس واقعی علم نہیں تو مجاریٹی بغیر علم کے صرف آباؤ اعداد کی بڑوں کی علماء کی اقابر کی تقلید میں اندھی چلی جالتی یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ صرف وہاں نہیں ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں تھی ہمارے علماء کو سمجھ نہیں تھی ان باتوں کا سہارا لے کر عموماً انسان حق سے ہٹ جاتا ہے صحیح رستہ چھوڑ دیتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اور ان کے آباؤ اجداد علم پر مبنی بات نہیں کر رہے محض خواہشات پر مبنی تاثبات پر مبنی بات کیے چلے جا رہے ہیں اور ان تاثبات کو کیا چیز توڑ سکتی ہے آخرت کا خوف اسی لئے قرآن کس لئے آیا ہے کہ وہ کیا کرے صرف آخرت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کے تاثب کو توڑ پوڑ کے رکھ دیتا ہے صرف آخرت کا عذاب اور آخرت کا حساب اور انجام ایسی چیز ہے جو انسانوں کو خواہشات سے باہر نکالتا ہے غفلت سے باہر نکالتا ہے قبرت کلمتاً تخرج من افواہہم آنکھیں بند کر کے جو بول بولے چلے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑی بات ہے این یقولون الا کذبا یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں علاج کیا ہے وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ تو جان کے بھی انجان ہیں وہ تو تاثبات کا شکار ہیں وہ تو زد برائے زد میں مبتلا ہے کرنا کیا ہے حل کیا ہے اب حل بتایا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَا اس درجے پہ آنکھ پیغام پہنچانا یہ ہے کرنے کا کام یہ ہے دجال کے فتنوں سے بچنے کا نسخہ یہ ہے حل فَلَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ جب تک پیغام پہنچانے والے کے اندر اتنی شدید تڑپ اور اتنی خیر خواہی اور اس درجے کی تکلیف نہیں اٹھتی کہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے لوگ بھٹک رہے ہیں لوگ مسئیبت میں پڑھ رہے ہیں مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے جب تک یہ درد نہیں آئے گا لوگوں کے لئے اس قرآن کی تعلیم آم نہیں ہو سکتی یہ کتاب دنیا کے ہر بندے کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ آکے کام کیا تھا جب دین پھیلا تھا آج ہم میں سے کوئی ایک نہیں جو اتنی درد رکھتا ہو کہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ختم کر دیں گے فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کیا ہے اس کتاب کے ذریعے پیغام آم کرنا اس کتاب کو آم کرنا اس کتاب کے ذریعے خبردار کرنا اور کس چیز سے خبردار کرنا یہ کہو کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی آپ دماغی مریض بن جائیں گے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑا بس یہ مقاصد ہیں نہیں دنیا نہیں ہے مقصد آخرت کا عذاب قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ کتاب اس چیز سے خبردار کرنے کے لئے آئی ہے جو لوگ اندھیرے میں ہیں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں غفلت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور آگے کھڑا اور گرنے لگیں ذرا تھوڑی دیر کے لئے سوچئے اگر آپ کے سامنے کسی بریج پر کوئی شخص تیز گاڑی لے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ آگے بریج ٹوٹا ہوا ہے آپ کے دل کی قیفیت کیا ہوگی آرام سے بیٹھے رہیں گے اپنی گاڑی چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ گر جائے مر جائے میرا کیا مجھے تو پتہ ہے ٹوٹا ہوا ہے میں تو بچ جاؤں ایسا کر سکتے ہیں ہم اگر آپ کے سامنے وہ کوئی اوپر سے گر رہا ہے چھت سے آپ کہیں اپاگل ہے گرنے دو میں تو اپنا پڑھ رہا ہوں کتاب میرے آج کے نفل رہتے ہیں ابھی اور میرا ابھی آج کا وظیفہ ہی نہیں پورا ہوا اچھا گرنے دو میں کیا کروں ہم یہ طریقہ اختیار کیوں میں انسانیت کے ساتھ ہم کہتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں جائیں جہنم میں میں پڑھ رہا ہوں میں اپنا ذکر کر رہا ہوں آج امت مسلمہ نے اس چیز کو دین بنا رکھا ہے اپنے حجروں میں اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں ہم انچین سے بیٹھے ہوئے ہیں انسانیت اس رستے پہ دوڑ رہی ہے جس کا پل ٹوٹا ہوا اور وہ نیچے گرنے والی ہے اور ہم میں کوئی تڑپ نہیں آپ کے سامنے کوئی بچہ کوئے میں جا گرے کچھ نہیں ہوگا آپ کو لیکن ہم نے آخرت اس جہنم کے گڑے کو کوئے سے بھی کم چیز سمجھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے غلط قائد غلط عمال غلط اخلاق کی وجہ سے اس میں گرتے چلے جائیں ہمارے دل میں کوئی دردی نہ اٹھے اور نہ کوئی اٹھتی ہے اور اگر کوئی اٹھنے لگے تو کہیں اتنے بھی too much نہیں کرو تھوڑا تھوڑا کرو کیا ہوا دیکھ کہ ہم نے اس دنیا کو گھر بنا لی ہے ہم سمجھتے ہیں ساری کامیابی یہاں کی کامیابی وہ بھول گئے ہیں کہ وہاں بھی کچھ پوچھ گچھ ہوگی ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے اگر ہمارے گھر والوں میں سے خدا نہ خاص تھا کسی کو چھوٹا سبی کو نقصان ہو جہا ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں کوئی آکے آپ کو بتاتا ہے تم پتہ ہے وہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا کیسی تکلیف اٹھے گی میرا بھائی سب کو چھوڑ چھڑ کے کیا کریں گے کہیں گے اچھا میں نے ابھی لنچ نہیں کیا وہ ذرا ٹھہر جاؤ میں ذرا یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں کریں گے کیوں اس لئے کہ بھائی سے محبت ہے انسانوں سے محبت نہیں ہے سب جھوٹے دا گئے ہیں ہمیں انسانوں سے محبت ہے اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہونا آپ نے دیکھ کے آپ کی اندر سے ہوکے اٹھے اور آپ کو چین نہ آئے کہیں ہمیں کوئی محبت نہیں انسانوں سے اسی لئے تو چھوٹ چھوٹی بات پر جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات پر غیر ضروری چیزوں میں جا پھنستے اور علچتے ہیں جو کرنے کا کام ہے وہ آنکھوں سے اوجل ہے وہ اپنی ریایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ وہ ہم دس آیتیں پڑھ لیں گی نا آپ ہمیں فتنہ سے بچا لینا یہ دجال کا فتنہ تو سارے شہر میں آگ لگنے سے بڑا فتنہ ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک